اسلام علیکم میرے رنم شرحز اور آپ دیکھ رہے ہیں شرحز گاررین بائک تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکسا میں جو سب سے بھی موسٹ اور ویٹیڈ گاڑی ہے جو کہ پرنس پارڈل ہے اس کے بارے میں تو آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرنس پارڈل کب لانچ ہونے والی ہے اور اس گاڑی کی کیا پرائز ہونے والی ہے اور اس گاڑی کے اندر آپ کو کون سے فیچر ملیں گے اس گاڑی کے پرنس پارڈل کب لانچ کرنی ہے تو یہ وہی گاڑی آپ دے سکتے ہو اس گاڑی کہ جو اس گاڑی کے سائز کے لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن اس گاڑی کے انٹیئر ڈیزائن ہے یا وہ تو کمال کا مطلب بہت اچھا ڈیزائن ہے گاڑی کے انٹیئر کے اندر آپ کو دو کلل کے ٹرمز ملیں گے ایک جو ہے وہ وڈن ٹرم ہوگی جو کہ آپ کو بتا ہے پہلے ہونڈا سیٹی کے اندر بھی جس طرح آ رہی ہے اور آپ کو سکرین پہ بھی جو پچر شروع ہو رہی ہے اس کے اندر بھی یہ وڈن ٹرم ہے اور لیکن ایک آپ کو وڈ ٹرم بھی ملے گی جس کے پیچرز آپ نے دیکھی ہوں گی پہلے ہی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ میرے جو ویب سیٹ ہے نیوز والا ڈوٹ پی کے وہاں پہ جا کے پیچرز دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ نے ڈونڈوڈ کرنے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو وہاں پہ جا کے تو آپ کو گاڑی کے انٹیئر ڈیزائن زیادہ اچھی لگا ہے یا ایک مجھے نیچے کمینٹ کر کے ضرور رہے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں گاڑی کے انجین اور فیچرز کے بارے ہیں تو گاڑی کے اندر آپ کو وہی ارسوسیس کے انجین ملے گا جو کہ مہران کے اندر ملتا تھا اور اگر بات کرنے گاڑی فیچرز کے بارے میں ہے تو آپ کو گاڑی کے اندر وہ فیچرز ملیں گے جو کہ آپ کو سزوکی آلٹو کے بیس ویرینٹ کے اندر بھی نہیں ملتے اور کچھ فیچرز ایسے بھی ہوں گے جو کہ آپ کا انٹری براؤو کے اندر بھی نہیں ملتے فیچز کے بارے میں بات کرنے تو آپ گاڑی کے اندر پاور وینڈوز ملے گی پاور دور لکس ملے گی پاور سٹیڈنگ ملے گا ایل سیڈی سکرین ملے گی بیک پر کیمرہ بھی ملے گا پارکنگ سینسر بھی مل سکتے ہیں یہ بھی کنفرن نہیں ہے لیکن گاڑی کے اندر آپ کو ایر بیک جو ہے وہ آپشنل ملیں گے اور گاڑی کے اندر آپ کو فرانٹ پر آر ایم ریسٹ پر ملے گا درائیور کے لیے جو کہ پاکسہ میں پتہ نہیں کیوں چھوٹی گاڑی کے اندر نہیں ملتا یہ جو آر ایم ریسٹ آج تک سیزوکی کی جو کلٹس گاڑی اس کے اندر بھی نہیں مل رہا لیکن اس گاڑی کے اندر آپ کو مل رہا ہے جو کہ دکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے جو کہ ایکسٹینڈیبل بھی لگ رہا ہے مجھے مطلب سور آگے بھی آپ کر سکتے ہیں اسے سلائیڈ کار کے اور گاڑی کے اندر آپ کو لوئی ریمز پر ملیں گے جو کہ دکھنے میں کافی اچھا ہے جو گاڑی کے اندر آپ کو جو مل رہے ہیں وہ سب سے اچھی چیز ہے تو یہ تو بات کارلی فیچرز کے بارے میں تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ارپی اپشنل ملیں گے تو وہ آپ کو اپشنل ملیں گے گاڑی کے اندر آپ کو دو کلر مل سکتے ہیں ایک جو ہے وہ وائٹ ہوگا اور دوسرے کا بھی میں نے نام نہیں یاد آرہا کہ انسا ہے اس کی پیچر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ قدر ہے اس سے اب آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں گاڑی کے جو ٹرانس میشن ہے وہ مینل بھی ہوگی اور آٹومیٹک بھی ہوگی لیکن آٹومیٹک جو ویرینٹ ہے وہ تھوڑا لیٹ لانچ کیا جائے گا شروع میں گاڑی کا جو مینل ویرینٹ ہوئی لانچ کیا جائے گا پاکستان میں تو آپ بہت کرتے ہیں گاڑی کی جو ایکسپیکٹر پرائس ہے تو گاڑی کی جو ایکسپیکٹر پرائس ہے وہ دس لاک سے کم ہے گاڑی کی جو پرائس ہے وہ تقریباً 8 سے 10 لاکھ کے درمیان ہوگی آپ کہہ لیں کہ 9 لاکھ تک ہو سکتی ہے کیونکہ جب اس گاڑی کی نیوز آنا شروع ہی تھی تو اس گاڑی کی جو پرائس بتائی جاری تھی وہ یونیٹری براو سے کم بتائی جاری تھی جس کا مطلب ہے کہ یونیٹری براو کی جب یہ پرائس ہے وہ 9 لاکھ 25000 ہے تو اس کی جو پرائس ہے وہ 9 لاکھ تک ہو سکتی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس گاڑی کی لانچ ٹریٹ کے بارے میں تو یہ گاڑی نیکسٹ منٹ پاکستان میں لانچ ہوگی نیکسٹ منٹ کے لاسٹ پر لانچ ہوگی شروع میں لانچ نہیں ہوگی تو امید کرتے ہیں کہ یہ گاڑی پاکستان میں آئے گی اور پاکستان میں کافی زیادہ پسان دائے گی گاڑی کے اندرہ بھی سارے چیزیں اچھی لگ رہی ہیں باقی ابھی جو بلڈ کوالٹی ہوگی اس پر جو کوئی ایشو ہوگا تو پتا چلے گا کیونکہ یونیٹری براو کی بلڈ کوالٹی مجھے اتنے پسان نہیں تھی آئی تو اس کی بھی دیکھنے پڑے گی کیسی ہوگی ویسے ڈیزائن وز یہ گاڑی کافی زیادہ آہیڈ ہے یونیٹیڈ براو سے اور باقی اس گاڑی جو سیلز ہے وہ اس کمپنی پر بینڈ کرتے ہیں کہ کمپنی اس کو کس طرح مارکٹ کرتی ہے اگر تو اگر کمپنی نے اسے اچھی طرح مارکٹ کیا تو یہ گاڑی سزوکی آل ٹو اور یونیٹی براو کو اچھی ٹکر دے گی اور ان سے زیادہ سیل ہوگی تو یہ ہی تھا آج کا ویڈیو